ہم سبھی جانتے ہیں کہ آنکھیں ہمارے شریر کا بہت ہی مہتوپونڈ حصہ ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں آخر کام کیسے کرتی ہیں؟ تو اسی سوال کا جواب آپ کو یہ پورا ویڈیو دیکھنے پر مل جائے گا آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ہماری آنکھیں تین چیزوں سے مل کر بنتی ہیں جس میں جلی، ٹروٹین اور مانسپیشیاں شامل ہوتی ہیں دوستو ہماری آنکھ کے باہر کا حصہ ایک اپاردرشی سفید رنگ کی جلی سے ڈھڑا ہوا ہوتا ہے اس سفید رنگ کی جلی کو سکلرارٹک کہا جاتا ہے اس سفید جلی کے باہر ایک اوہار ہوتا ہے اس اوہار کو کورنیا کہا جاتا ہے آنکھ کا سب سے مہتوپونڈ حصہ کورنیا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اسے کیاپچر کرنے کا کام سب سے پہلے ہماری آنکھوں کی کورنیا ہی کرتی ہے کورنیا سے ٹھیک پیچھے ایک پاردرشی دروی یعنی لکوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس دروی پردارت کو ایکوز کیومر کہتے ہیں کورنیا اور اس دروی پردارت کے پیچھے ایک پتلا پردہ ہوتا ہے جسے آئرس کہا جاتا ہے جیسے ہی کورنیا سے پرکاش کرنے اندر آنے کے بعد وہ کرنے الگ الگ رنگوں میں بڑھتی ہے تب ان رنگوں کو پہچاننے کا کام آئرس ہی کرتا ہے یہ آئرس الگ الگ رنگوں کا ہوتا ہے آئرس کے بیچ میں ایک چھید ہوتا ہے یہ چھید ہی پرکاش کرنوں کو آنکھوں کی اندر بھیجنے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آئرس پرکاش کی تیور کرنوں سے آنکھوں کی سرکشہ بھی کرتا ہے جب کبھی سوری کی تیز کرنے آنکھوں پر پڑتی ہے تو یہ آئرس سکڑتا اور بڑا ہوتا ہے جس کے قارن پرکاش کے گرنوں کو آنکھوں کے انروب پر نینترت کرتے ہوئے کی اندر بھیجنے کا کام یہ آئیرس کرتا ہے اس آئیرس کے ٹھیک پیچھے آنکھوں کی لینس ہوتی ہے جب کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کا واسطفیق سوروب ہماری لینس کے ذریعے ریٹینہ پر بنتا ہے آنکھوں کی لینس کے پیچھے اگمانت سپیشی ہوتی ہے جو لینس کے آکار پر دباو ڈال کر اس کے گھماو کو کم زیادہ کرتی رہتی ہے اس کے قارن لینس کسی بھی چیز پر فوکس کرنے کے لیے اپنے آکار کو چھوٹا یا بڑا کرتی ہے آنکھوں کی لینس سیلیری مسلز کے سنسپینشری لگمنٹس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اور یہی مانسپیشی آنکھوں کی لینس کو دور یا پاس کی چیزیں ریکھنے کے لیے فوکس بنانے میں مدد کرتی ہے لینس کے بلگو پیچھے ایک گاڑھا اور پار درشی دروی بھرا ہوا ہوتا ہے اس دروی کو وٹرس ہیومر کہتے ہیں آئی ریٹینہ کے ٹھیک نیچے ایک کالے رنگ کی جھلی ہوتی ہے جسے کوروائیڈ کہتے ہیں یہ کوروائیڈ پرکاش کے قرنوں کو اپنے اندر اوشوشت کرنے کا کام کرتی ہے جسے کارن آنکھوں کے اندر تیور پرکاش کا کوئی کم بھیر پرانام نہیں ہوتا کوروائیڈ کے نیچلے والے حصے میں آنکھوں کے اندر ایک پار درشی جھلی پر کچھ وشش پرکار کی تنترکاؤں کے سیرے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان تنترکاؤں کے سیرے پر جیسے ہی پرکاش کے قرنیں پڑتی ہیں ویسے ہی اند میں ایک سائلنٹ کمپن پیدا ہوتا ہے یہ سمویدن تنترکاؤں ایک سموح میں پریورتیت ہو کر آپک نرو کے دوارہ دماغ تک پہنچتے ہیں کسی بھی پرکار کے پرکاش کے قرنیں سب سے پہلے کورنیا سے ہو کر گزرتی ہے اور بعد میں وہ ایکویس ہیومر سے پاس ہوتی ہے اس کے بعد یہ پرکاش کے قرنیں سیدھے لینس پر گرتی ہے بعد میں پرکاش کے قرنیں بٹرس ہیومر سے ہوتی ہوئی سیدھے ریٹینہ پر پھولتی ہے ریٹینہ ان پرکاش کے قرنوں کو کیاپچر کر کے اس کا اُلٹا اور واسطاوک پرتبنب بنا دیتا ہے ریٹینا پر بنا ہوا یہ پرتیبنب اُلٹا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ سیدھا دکھائی دیتا ہے ریٹینا کے دوارہ بنایا گیا یہ پرتیبنب ترنت درشی تنترکاؤں کے دوارہ دماغ تک بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں واسطہ ایک چیز دکھائی دیتی ہے دوستو یہ تو ہو گیا ہماری آنکھوں کے کام کرنے کا مکانیس ہم آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں انسان کی آنکھ سے جڑے ہوئے کچھ ایسے روچکت کے جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ انسان کی آنکھ کا جو کورنیا ہوتا ہے وہ شارک مچھلی کے آنکھوں کے کورنیا سے ملتا ہے اس لیے جب کبھی انسان کی آنکھوں کی سرجری کی جاتی ہے تو شارک مچھلی کے آنکھ سے انسان کی آنکھ کا کورنیا ریپلیس کیا جاتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہوتی ہیں نیلی رنگ کی آنکھ والوں کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا راز چھپا ہوا ہے بات آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہیں ان سبھی کے پوروج ایک ہی ہیں دراصل دس ہزار سال پہرے سبھی لوگوں کی آنکھیں بھورے رنگ کی ہوتی تھی لیکن بعد میں جنیٹک میوٹیشن ہوا اور اس کے وجہ سے کچھ چند لوگوں کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہوں گئے اور وہ جنیٹکلی اپنے آنے والی پیڑھی میں ٹرانسفر ہوتی چلی ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے آنکھ میں دس کروڑ پچھتر لاکھ سیلس ہوتے ہیں اتنے زیادہ ماترہ میں سیلس ہونے کے کاران ہی ہماری آنکھیں پانچ سو الگ الگ پرکار کے شیڈز ان کی کلر ان کی چھائیں دیکھ سکتی ہے دنیا میں صرف دو پرتشتی ایسی محلان ہیں جن کی آنکھوں میں ریئر جنیٹک میوٹیشن پا جاتا ہے اس کا پہلے نام یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں میں ایک اترکتر ریٹینا نرمیت ہو جاتی ہے جس کے استعمال سے محلان دس کروڑ سے بھی زیادہ الگ الگ رنگوں کو پہچان پانے میں سکشم ہوتی ہے بھئیہ دو پرتشت محلان ہیں کہاں ہمیں مل جائے تو مزا جائے جن کی آنکھیں بڑی تیز ہوں گی اور بہت سارے رنگیں دیکھ پائیں گی بھئیہ بہت لکی ہوتی ہے ایسی محلان آپ کو بتا دیں کہ انسان کی آنکھ صرف تین رنگوں کو پہچان پانے میں سکشم ہوتی ہے ان تین رنگوں میں لال لیلا اور ہرہ رنگ شامل ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہمیں باقی رنگ کیسے دیکھتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ باقی جتنے بھی رنگ ہیں وہ انہی تین رنگوں کے کامبینیشن سے مل کر بنتے ہیں اس لیے ہماری آنکھیں الگ الگ کلر دیکھ پاتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب ہمارے شریعت کے سبھی انگ بلکل ارسکری ہو جاتے ہیں اینکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں سونے کے بعد بھی سکری ہی رہتی ہے یعنی ہماری آنکھیں دن کے چوبیس گھنٹے الرٹ موڈ پر ہی رہتی ہے سمجھے آپ سو جائیں گے پھر بھی آنکھیں جاگتی رہیں گے انسان کی آنکھ کا اکار ایک انچ گولاکار ہوتا ہے اور ہماری آنکھ کا وزن آٹھ گرام ہوتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ انسان کی آنکھ کا سائز جنب کے سمجھ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی سائز مرنے کے وقت تک مینٹین رہتا ہے صرف عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کی آنکھوں کا لنز موٹا ہوتا جاتا ہے جس کے قارن سامان روپ سے کئی لوگوں کو چالیس کی عمر بیٹ جانے کے بعد چشمے کا پریوک کرنا پڑتا ہے ایک سربے کی مادیم سے پتا چلا ہے کہ جب ہم کسی ایسے وقتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں یا پھر جب ہم کسی بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والے چیز کو دیکھتے ہیں تب سامان روپ سے ہماری آنکھوں کی پتلیاں پینتالیس پرتشت تک فیل جاتی ہیں تو چیک کر لیجئے کہ سامنے والا آپ کو محبت کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے دیکھئے پینتالیس پرتشت فیل رہی گی اس کے آنکھوں کی پتلیاں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر انسانی آنکھوں کو میگا پکسل کیامری کے کمپاریشن ملیا چاہے تو انسان کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ پانچ سو چھہتر میگا پکسل کی اس پرشتتہ سے کوئی بھی چیز دیکھ سکتی ہے آنکھیں ہمارے شریر کے ایک ایسا حصہ ہے جس کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی رکت واہی کا نہیں ہوتی دیکھا رہا ہے کہ آنکھوں کے کورنیا کو اپنا کام کرنے کے لئے آکسیجن کی زورت نہیں پھڑتا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری آنکھیں دماغ کی 65% ارجہ کو سوکھ لیتی ہیں اس شریر کے کسی بھی دوسری آنگ میں سے زیادہ ہے دوستو جب کبھی ہم موبائل ٹی وی یا کمپیوٹر کا حد سے زیادہ اپیوگ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے اندر کی نمی سوکھنے لگتی ہے اور ایک بہت بڑی سمسیا بن جاتی ہے اسے لئے ہماری آنکھوں کی نمی بنائے رکھنے کے لئے ہمیں موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کو پیوگ کرتے سمیں آتی نہیں کرنے چاہیے اور آنکھوں کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھنے کے لئے دن میں لگ بھگ ساڑھے تین لیٹر پانی تو پینا ہی چاہیے دوستو آپ کو ایک بات اور دھیان میں رکھنے چاہیے کہ جب کبھی آپ ٹراول کر رہے ہیں تب آپ کو پڑھنے کا کام نہیں کرنا چاہیے جو کی ٹراولنگ کرتے سمیں ہمارا فوکس لیول کم رہتا ہے جسے قرارن ہماری آنکھوں پر زیادہ دباؤ بنتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پریابت ماترہ میں روشنی کی جگہ پر بیٹھنا چاہیے دوستو ہماری آنکھوں کی سنرچنائیں اتنی جتل ہوتی ہیں کہ دماغ کے بعد اتنی جتل سنرچنائیں صرف آنکھوں کی ہی ہے آپ کی جانکاری کے لفتہ دیں کہ ہماری آنکھیں کچھ اس پرکار سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ اگر اس پر تھوڑی سی بھی پشت ہی ہو جائے تو اسے دو دن کے اندر آنکھیں خود ہی ریکوور کر لیتی ہیں یعنی اگر ہماری آنکھ پر تھوڑا سا بھی سکراش پڑ جائے تو دو دن کے اندر ہی ہماری آنکھوں کا کورنیا اسے ٹھیک کر دیتا ہے تو دوستو انسان کی آنکھوں کا پورا میکنیزم اور انسانی آنکھ کیسے دیکھ پاتی ہے اس ویڈیو سے اگر آپ کو سمجھ آ گیا یہ ویڈیو اگر آپ کو جانکاری پر رات لگا تو اسے اپنے تک سیمیت برکل نہ رکھیں اس گیان کو باتیں شیئر کریں اس ویڈیو کو فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر تل فیر ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تب تکیلے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتق بندرنے کے لیے دل سے دھرنی بات